سیدنا معاویہ نے جب یہ دیکھا کہ پی در پی یہ پوری سلطنت خانہ جنگی میں مبتلا ہو رہی ہے اور چار سال کم و بیش خانہ جنگی کی گزر چکے تھے ان سے پہلے بیس سال میں جب انہوں نے نظم قائم کر دیا تو اس وقت ان کے پاس انتخاب جمہوریت اور ملوکیت میں نہیں تھا انتخاب ہی نہیں تھا ان کے پاس انتخاب تھا انارکی اور ملوکیت میں انہوں نے اس میں ملوکیت کا انتخاب کی اور یہی ہر معاملے میں ہمیں بھی کرنا چاہیے یہ تو تب ہو کہ میں یہ کہوں کہ یہ کام تو غلط ہے لیکن یہ کہ انہوں نے کر ڈالا یعنی خلفاء راشدین نے بھی اگر اس طرح کا کوئی نظم نہیں بنایا جو پوری سلطنت میں ایک ایوان نمائندگان بنا سکے تو یہ تو میرے بھائی میں نے اس پورے لیکچر میں بار بار کہا ہے کہ ایک ہزار سال تک بعد میں پوری دنیا نہیں بنا سکی ہماری فقہ نہیں بنا سکی ہمارے بڑے بڑے دانشور نہیں بنا سکے یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی جگہ بھی کہا ہو دوبارہ سنیے اس کو یہ ان کی کوئی غلطی تھی یا ان کی کوئی کمزوری تھی نہیں جو ان کو حالات میسر تھے اس وقت تک انہوں نے اللہ کے دین کے حصول پر پوری طرح عمل کر کے دکھایا جب حالات گرفت سے نکل گئے اب ایک دوسرا فیصلہ کرنا پڑا اس وقت چوائس یہ تھا سیاسی معاملات میں یہ جو آئیڈیالیزم ہے یہ مذہبی لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے یہ میں اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ نری رومانویت ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس طرح کے یوٹوپیا میں صرف ہماکتیں ہوتی ہیں سیاسی معاملات اور سماجی اور معاشی معاملات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ممکن صورتیں کیا ہیں ان میں سے ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے ہمیشہ تو پہلے مرحلے میں جو کچھ لوگوں نے کیا وہی ممکن تھا اسے اور دوسرے مرحلے میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو چوائس کیا وہ چوائس اگر تو جمہوریت اور ملوکیت میں ہوتا تو پھر ان پر دوش آتا تھا ان کے پاس یہ دوسرا چوائس موجود ہی نہیں یعنی ملوکیت اور انار کی کیا انتخاب کرنا ہے تو مجھے بھی اگر آج یہی صورتیال درپیش ہو تو میں بھی ملوکیتی کا انتخاب کروں اس لیے اس میں کسی کی کوئی برائی نہیں بیان کی گئی کوئی ایسی بات نہیں کی گئی نہ خونفہ راشتین کا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی تقابل کیا گیا ہے لاؤن کی گوکلتی بیان کی گئی یہ صورتحال کا ادراک کرایا گیا ہے اور وہ مسلمہ اصولوں کی روشنی میں کرایا گیا ہے اور قرآن مجید کی اس تعلیم کو واضح کیا گیا ہے کہ قرآن جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کے حالات تب سازگار ہوں گے اور تب دنیا کوئی نظام بنائے گی اس کا فیصلہ کرنا انسانوں کا کام یہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی وہ کام کر دیں گے چنانچہ میں نے یہ بتایا کہ اس وقت جس جمہوری نظام کو ہم بہت بڑی اچیفمنٹ سمجھتے ہیں سارے مذہبی لوگ بھی اس کے اشراک ہوتے جا رہے ہیں ان کا بنایا ہوا ہے تو ہمارا بنایا ہو بھی نہیں ان حقائق کو سمجھئے ازراہ کرم